مدھ پردیش کے گھٹن کو سرسٹھ برس پورے ہو جائیں گے ان سرسٹھ برسوں میں مدھ پردیش نے پرگتی کی وکاس کی ایک نئی ایک لمبی منجل پہ کی اور میں پورے گروہ کے ساتھ کہتا ہوں اس وکاس یاطرہ میں ہر مکھ منطری کا اپنا اطل نیہ یوگدان رہا ہے میں ان سارے مکھ منطریوں جو دیونگت ہیں آج ہمارے پیچھ نہیں ہیں پورے مکھ منطری بھی ہے کوئی ایک وقتی مدھ پردیش کے وقاس کسرے نہیں لے سکتا سب نے اپنی طرف سے اپنی اپنی بھومکہ کا اندرواہ کیا اور اپنی طرف سے سب نے سروس ریسٹ پراش کیا کہ مدھ پردیش لگاتار آگے بڑھتا رہے اور اس لئے جب یہ نیا سیکریٹری ایڈ بنا بلہ بھون میں یہ نیا حصہ جوڑا گیا اسی سمیں میرے مند میں یہ بھاو آیا کہ سیوراج اکیلے تم نہیں کئی مکھ منطری اس دیس کے اندرمان اور وقاس کے بھاگی دار رہے ہیں سب نے اپنی طرف سے بھرپور پیاس کی ہیں سامرت جتنا تھا اس سامرت کو لگایا ہے تو اس بلہ بھون میں اس سیکریٹری ایٹ میں مکھ منطری جو جو بیٹھے اور جنہوں نے مدھ پردیش کے وقاس کو آگے بڑھایا ان کی پرتیمات تو یہاں ایک ہونی چاہیے تاکہ ان کی اسمرتی کو ہم اکچھوں نے رکھ سکیں ان کے چرنوں میں ہم پرنام کر سکیں اور ایک نمبر کو جب مدھ پردیش دیوس کا کارکم ہوگا تو اس دن ان سب دیونگت مکھ منطریوں کے چرنوں میں پرنام بھی کیا جائے گا پسپ ارپت کیے جائیں گے اور ان کے یوگدان کو اسمرن کیا جائے گا ان کے یوگدان کو اسمرن کیا جائے گا ان سب کا اپنا اپنا ویجن رہا ہے اپنا اپنا سوچ رہا ہے جنتہ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان سب نے پورے جتن سے اپنے اپنے ویجن کے انسار کام کرنے کا پیاس کیا ہے بیسے تو ان مکھ منطریوں کی تصبیریں پور مکھ منطریوں کی سمیتی کچھ میں بھی لگی لیکن سمیتی کچھ میں دھیان نہیں جاتا اتنا دیکھ نہیں پاتے یہاں اگر لگی ہے تو ان کو دھیان سے لوگ دیکھ پائیں گے ان سے پریرنا پرابط کر پائیں گے ان کے یوگدان کو اسمرن کر پائیں گے اور اس لیے یہ مورتیاں نہیں ہیں یہ ہماری بھاوناؤں کا پتبیمب ہے یہ کیول مورتیاں نہیں ہیں ان کے یوگدان کو ہمارا بنمر پرنام ہے ان کے یوگدان کو ہمارا پرنام ہے جو انہوں نے کہا ہے کیونکہ اب ہم مندر جاتے ہیں وہاں اسطحیت مورتی ہماری آستہ ادھاتم چیتنا اور ہماری منع بھاون کو کیندرت کرنے کا مادھم بن جاتی ہے یہ بھی مادھم بنیں گے پردیش کے دکاس کو چیزنگ سے ان نے بڑھایا ہے یہ بھی یاد کیے جائیں گے اور اس لیے ہم نے ان بھبوتیوں کے یوگدان کو مادھم دیش میں ان کے دکاس کو یاد دلانے کے لیے اور ان سے پریڑنا پرابت کرنے کے لیے ان کی مورتیاں یہاں استحافت کرنے کا کام کیا ہے ہر ایک مکھ منتری کچھ نہ کچھ وششت کام جرور کیا ہے سامانے کام تو سب نے کیے لیکن کچھ نہ کچھ وششت پنڈ ترہوی سنگر سکلے جی مدھ پدیش کے پنڈر کچھن کے بعد پہلے مکھ منتری بنے مکھ منتری بننے کے پور بھارت چھوڑو آندولن میں بھی ان کی بھاگے داری رہی تھی آپ نے ویدھیا مندر یوجنا کا سوارم بھکر کے اپنا بہت امولی یوگدان دیا تھا سری بھگونت فرگی بھگونترام منڈل بندو جی انہوں نے اجین میں سیاست میلے کا آئیو جن کروایا تھا سیاست کتنا بڑا آئیو جن ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں بی ایچ ایل جو آج دکھائی دے رہا ہے اس کا سلان نیاس بھی سورگی بھگونترام منڈلو جی نے کیا تھا مدھ پدیش بھدھت منڈل کا گھٹھن کیا اور مدھ پدیش بکرے کر اجنیم لاغو کرنے کا کام کیا ایسے ہی سورگی سری کیلاس نات کارجو جی نے یہوں کی قیمتیں بڑھ جانے پر عام جنسہ کو اچت ملکی دکانوں سے خادیان دلوانے کا کام کیا اور سکشا اور سواست کے کچھتر میں انہوں نے کئی بڑے بڑے کام کیے پنڈی دوار کا پساد مصر جی نے ان دور میں نرمدہ جل لانے کی پہل کی تھی مصر جی نے سبھی کرمچاریوں کے سبھی ورگوں کے کرمچاریوں کے لیے سمیتی گھٹھت کی تھی اجنل و رتلام میں اوڈھوگک اکائیاں سرو کی تھی بھوپال میں نئے سچوالے بباگت دکھکارے علے اور سرکاری آواز گرہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا اور اس سمیں جس کو ہم بلہ بھون کہتے ہیں لکشوی ناراند گری کہا جاتا تھا اس منطرالے کو اس کو بلہ بھون کا نام انہوں نے دیا پچھ مڑی کو گریس مکالین راجدھانی بنایا فرگی سری گوبی ناراند سنگی آپ مدربیس کے پہلے گیر کانگریسی مکھ منطری تھے انہوں نے پچھ مڑی میں گریس مکالین راجدھانی لگانے کی پرمپرہ سماپت کی اور ریوہ میں بسو ودھالے استعافت کرنے کا مہد پون کام انہوں نے کیا تھا را سورگی راجہ نرشن جی نے بھی اپنے چھوٹے کارکال میں انہیں کو ابہت پورک کام کیے بسارنگر ریاست کے ہمارے ساسک تھے سورگی سیامچ انڈ سکل جی وسیس روپ سے اگر پہچانے جائیں گے تو سچائی کی یوجناؤں کے لیے انہوں نے ایک نہیں انہیں کو سچائی کی یوجنائیں اور وسیس کر لگو سچائی کی یوجنائیں کی ایک سرنگھلا مدھ پلیس پہ کھڑی کی تھی بھوپال میں بھی انہیں نے بسو ودھالے کی استعافت نہ کی تھی سکلہ جی کا جل روکنا اور کھیتوں تک پہنچانا ہمیسہ اب اسپرنی رہے گا سورگی پرکاس چندر سیٹھی جی نے سمرتن مولی کی نیتی بنائی اگر کسان کو ٹھیک دام نہ ملے تو اور بپنن بورڈ کی استعافت نہ کا درنہ انہوں نے لیا اور پردیس بننے کے بعد آپ میں سے کئی کو سائد پتا نہیں ہوگا جن کی عمر کم ہیں کہ سولہ سال تک بھوپال راجدانی تو تھی فیصلہ کیا کمجور ورک کے کمجوروں کے لیے پنچ دھارہ یوجنہ لاغو کی گرامیر دکاس پر مکھتہ فوکس کیا ماخنلال چطرویدی پتری راستری پتری کاہرتہ وشوی دھالے بھی انہیں نے استعافت کیا گنڈا تطو پر نینترن کیا اور پردیس میں بڑے پیمانے پر اتکرمن سماپت کرنے کا کام کیا سورگی اردن سنگ جی پہلے ایسے مخمتی تھے جنہوں نے پانچ سال کا کاریکال پورا کیا تھا اور انہوں نے مہتپون کام کیا تیندو پتہ سنگرہن کا سہکاری کرن کرنے کا کام کیا انہوں نے نجی ویوستہ کو سماپت کیا سنسکرتی ویبھاک کا کٹھن کیا بھارت بھون جیسے بھونیہ بنائے مہلا بال وکاس کا کٹھن کیا سائیکل رکسہ چالک اور جھگی واسیوں کو پٹہ اور سائیکل اور رکسہ چالکوں کو مالکانہ حق دیا سورگی موتیلال بورا جی نے رائے پور میں کرسی ویسوید دیالے کی شروعات کی انڈرا ساگر پریوجنہ کا کام پرارمب کیا مہلا آردھک وکاس دکم استعبت کیا مدھ پدیس پرساس دک ادھیکرن استعبت کیا اور جھگی واسیوں کو پٹہ دینے کا کام بھی انہوں نے کیا سورگی بابولال گور جی روجگار نرمان بورڈ بنانے کا کام ان کے کارکال میں پرارمب ہوا پرسرم اور جنسیبہ سے لگن کے لیے ایک ادھارن پرستط کیا اتکرمن ہٹا کیا یہ بھوپال میں جو بی آئی پی روڈ دیکھتے ہیں یہ سورگی شریف بابولال گور کی ہی دین ہیں ان کو بلڈوجر منطری بھی لوگ کہتے تھے سکتی سے انہوں نے انہوں نے اتکرمن ہٹانے کا کام بھی کیا اور سوندری کرن کے پیاس کیے یہ تو بہت بریف لی میں نے آپ کو ان کے کام کاموں کا ڈگدرسن کرایا ہے کام تو انہوں نے روج ہی کیا لیکن اتنے ایسے کارکم میں وستار سے کاموں کا اولیے نہیں کیا جا سکتا میرے پریے بہنوں اور بھائیوں یہ راج نتک کارکم نہیں ہے یہ انتر آتما کا کارکم ہے مدف دیش کی راج نتی میں راج نتک مدویدوں کے بابجود منویدوں سے دور رہنے کی پرمپرہ رہی ہے اور اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ مکھ منتری کے پت پر اگر کوئی پہنچتا ہے تو وہ کسی پارٹی بھی سے اس کا بھی نہیں رہتا وہ سب کے لیے کام کرتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے اور کم سے کم اتنا تو ہم کو راج نتی سے اوپر اٹھ کر سوچنا ہی چاہیے اس لیے ان سب بھی بھوٹیوں کو میں پرنام کرتا ہوں ہمارے پورو مکھ منتری گھن جنہوں نے وکاس کے جو سوپن دیت گھیتے اور جو ان کے جیونکال میں ادھورے رہ گئے ان کاموں کو پورا کرنے کا پریاس ہماری سرکار کر رہی ہے بھوپال میں سواری اسمارک جنجاتی اسمارک سنگرہ لے مانو سنگرہ لے سمہ چار پترہ لے پتر سنگرہ لے ایسے انے کو سنگرہ لے لیکن منترہ لے پرانگن کا یہ پرتیمہ سنگرہ لے بھی اب ہمارے ساتھ ہی ان پردیس سے آنے والے لوگوں کے لیے ایک پریرنا استھل بنے گا ان کے درسن کریں گے ان کو پرنام کریں گے ان کے یوگدان کو یاد کریں گے اور ان سے پریرنا لیں گے اس افسر پر ایک بار فر میں ان سبھی ببوتیوں کے چرنوں میں سردہ کے سمن ارپت کرتا ہوں ان کا یوگدان ہمیسا یاد رہے گا اور وہ ہماری پریرنا بنے رہیں گے بہت بہت دھنیواد پرنام نمسکار بہت بہت دھنیواد ہے مانا نیوک کے منتری جی جو راجنیتی کے وراثت مدبردیش کے ساتھ جڑی ہے اس کے ایک اترادی کارے کے روح میں مانا نیوک کے منتری جی بھی مدبردیش کے نونیرواڑ کے شلپی رہے ہیں اور آج جس بہت کھلی مانسکتہ کے ساتھ جس آدمیتہ کے ساتھ انہوں نے مدبردیش کے دیونگت سورگی مکھے منتریوں کے پرتیماؤں کا ناورن کیا نشیط روح سے مدبردیش کے لیے مہتپون سوگات ہے اب ہم آبھار پرکٹن کے لیے اپر مکھے سچیو سامانے پرشاہ سنوی بھاگ شریفی نوت کمار جیو کامان دیت کرتے ہیں وی آئیں اور آبھار کیاپن کریں مانچ پر آسین پردیش کے ایساسوی یا ان لوگ پیئے مکھ منتری آدھرنی ہے شریفی راہ سنگھ چوہان جی مانچ پر اپسٹھت سبھی مانچ پردیش کے لیے